اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا چل رہا ہے آج کل ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم کس طرح سے ڈیڈ ہیر جو ہے وہ سٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ ڈیمو بھی شیئر کروں گی انبوکسنگ کروں گی ریمنگٹن کے سٹریٹنٹ کا ویسے تو یہ سٹریٹنٹ میں پہلے بھی یوز کرتی تھی لیکن میں نے جو ہے اب پھر دوبارہ اس کو خرید ہے نیو تو وہی میں آپ لوگ کے ساتھ انبوکسنگ کروں گی ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ٹیپس این ٹرکس بھی شیئر کروں گی کہ ہم کس طرح سے اپنے بالوں کو اچھی طرح سٹریٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ریمنگٹن کا سٹریٹنٹ جس کا موڈل ہے ایس 3500 تو یہ ساری جو چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شو کر رہی ہوں یہ اس میں ہی آئی ہے افکورس سٹریٹنٹ بھی آیا ہے اس باکس میں تو یہ والا ہے وہ سٹریٹنٹ یہ نیو نہیں ہے کافی اول موڈل ہے یہ ریمنگٹن کا بات اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ کلاس ہے تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کس طرح سے اون ہوتا ہے اس کا جو ہے بٹن تو اس طرح سے یہاں پہ اس کا روٹیٹر دیا ہوئے جس سے ہم اس کا تیمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں اور ہاں روٹیٹنگ کوڈ بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس طرح کے پلگ میں آتا ہے سو اس سٹریٹنٹ کو خریدنے سے پہلے میں نے جو ہے اس کو بہت زیادہ آن لائن شاپس پہ دیکھا تھا لیکن وہاں پہ جو ہے مجھے ایک ٹائپ کا بھروسہ نہیں آرہا تھا کہ مجھے اوریجنل پروڈکٹ ملے گا یا نہیں اس لئے جو ہے میں نے تسلی کر کے اپنی لوکل شاپ سے ہی خرید ہے اس کو میں نے آن لائن دے لیا کیونکہ بہت سارے ریویوز ایسے تھے کسی لوگوں کو اوریجنل ملا ہوا تھا اور کسی کو جو ہے فیک ملا ہوا تھا یہ پروڈکٹ خیر اب جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہیوں کہ کس طرح سے میں نے بالوں کو سیکشن کیا تو یہاں پہ ہمارا پہلا ہے ٹیپ نمبر ون ہمیشہ بالوں کو سٹریٹ کرنے سے پہلے سیکشن کرنے آپ نے بالوں کو پورشن میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے دین اس کے بعد آپ لوگوں نے سٹریٹننگ سٹارٹ کرنی ہے پیچھے سے ادر باز ایسے ہوتا ہے کہ ہم پورے بالوں کو جب کرتے ہیں تو کہیں کہیں سے جو ہے مارے بال سٹریٹ نہیں ہوتے اور وہ بعد میں اچھی لک نہیں دیتے اس لئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے پورشن بنا لینے ہے اور اس کے بعد ہی وہ کرنا ہے اس کو سٹریٹ ٹھیک ہے اس طرح سے اب میں ساتھ کے ساتھ کرتی جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ میں نے جو ہے یہ والا نیو والا کیوں گھریدا ہے تو پہلے والا جو سٹریٹننگ تھا میرے پاس سیم اسی موڈل کا وہ ٹوٹ چکا تھا خراب ہو چکا تھا کیونکہ اس کو مجھے یوز کرتے ہوئے سات آٹھ سال ہو گئے تھے اور وہ جو ہے اب کافی حد تک جو ہے ریٹائر ہو چکا تھا ایک تو اس کی جو سیرامک پلیٹس ہیں وہ بھی خراب ہو گئی تھی اوپر سے جو ہے پورا وہ اتر گیا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پرانے والے کی بھی حالت دکھاتی ہوں اور اس کی کوڈ ہے وہ بار بار جو ہے وہ ٹوٹ جاتی تھی اس ٹرینر سے الگ ہو جاتی تھی تو اس کو جو ہے میں نے دو تین بار ریپیئر بھی کروایا تھا تو میں نے سوچے اس کو بار بار ریپیئر کروانے سے بہتر ہے کہ بندہ نائے لے لے اچھا اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پرائس شیئر کر دیتی ہوں اس کی جو پرائس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہر جگہ پہ جو ہے ڈیفرنٹ ہی میر رہا ہے تو میں نے اس کو لیا ہے وہ فورٹی تھری ہنڈرڈ کا لیا ہے تو وہ شاپ والے جو ہے وہ کہتے وہ فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ کا کہتے لیکن میں نے لیس کروایا تھا دن مجھے چار ہزار تین سو کا ملا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے ایک سائٹ سے کیا ہے اب میں اس کو دوسری سائٹ سے اپنے بالوں کو سٹریٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پیچھے والے سیکشن ہے نا اس کو نہیں بھولنا اس کو بھی اچھی طرح سے سٹریٹ کرنا ہے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹپ نمبر ٹو شیئر کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے بالوں کو ارادہ کرنا ہے سٹریٹ کرنے کا تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اپنے بالوں کو شیمپو کرنا ہے اگر آپ خالی شیمپو یوز کر کے بالوں کو سٹریٹ کریں گے وہ تھوڑے دیر کے بعد اس طرح اڑے اڑے سے دیکھیں گے اور جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا بال جو ہے ایسے ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا تو آپ لوگوں کو جب کرنیشنر یوز کر کے پھر اپنے بالوں کو سٹریٹ کریں گے نا دین ٹرسٹ می آپ لوگوں کو ریزلٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس فیل ہوگا اس طرح جو ہے بال بیٹھے بیٹھے ہوں گے بہت ہی اچھے سٹریٹ ہوں گے اور جو ہے وہ لک بھی بہت اچھی آئے گی جو ہے میں نیکسٹ سیکشن لے رہی ہوں بالوں کا تو میں اسی طرح ہی سٹریٹ کرتی ہوں میرے بال جو ہے اتنے زیادہ تک نہیں ہیں گھنے نہیں ہیں اس لئے چار سیکشن میں میرے بال ہو جاتے ہیں اگر آپ کے بال زیادہ تک ہیں زیادہ گھنے ہیں then آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اور بھی زیادہ سیکشن اللے کے پھر اس طرح سے سٹریٹ کرنا ہے اس طرح ایک ایک بال وہ سٹریٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح پورشن میں سٹریٹ کرنے سے دو تین دن ہمارے بال چل جاتے ہیں اگر ہم دو تین دن واش بھی نہیں کریں گے نا تب بھی ہمارے جو ہے سٹریٹ بال چل جائیں گے میرا جو ہے بالوں کی روٹس میں بہت زیادہ اویل آ جاتا ہے اس لئے میں تو دو تین دن بال نہیں چلا سکتی مجھے جو ہے ہر ایک دن بعد واش لازمی کرنا پڑتا ہے اور میں لازمی کر ہی لیتی ہوں اور شیمپو بھی لازمی کرنا پڑتا ہے ورنہ جو ہے میرا بہت ہی اویلی سی لکاتی ہے خراب سی لکاتی ہے تو اگر آپ کا جو ہے اتنا دا اویل نہیں آتا ہے اور آپ دو تین دن اس کو ایسے ہی چلا سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ایک ہی بار میں ہی آپ کے بال ڈیمیج ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ دو تین دن ان کو چلا لیں گے اکثر لوگ مجھ سے یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ کیا ہیر آئرن کرنے سے ہیر اسٹریٹ کرنے سے بال ڈیمیج ہوتے ہیں تو بالکل ہوتے ہیں یہ جو ہے ہمارے بالوں کو نقصان دیتا ہے جب ہم اپنے بالوں کو گرم گرم کوئی چیز لگا رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ڈیمیج ہوں گے خراب ہوں گے لیکن اب کیا کریں مجبوری ہے کرنا تو پڑتا ہی ہے کچھ لوگیں کہتے ہیں ہیٹ پروٹیکٹنگ سپری لگا لو انڈو اس کے بعد سیرمز لگا لو تو ڈیمیج نہیں ہوتے اس سے کافی حد تک بال بچ تو جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہو ہی جاتا ہے ہمارے بالوں میں تو میں تو ایک قسم کی لازمی سٹریٹ کرتی ہوں مجھے تو عادت ہوئی ہوئی ہے اس کے بغیر جو ہے میں رہ ہی نہیں سکتی تو میں دیلی ہی اپنے بالوں کو سٹریٹن کرتی ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ میرے بال کافی حد تک پتلے ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن مجھے سٹریٹنر ہیر بہت اچھے لگتے ہیں اچھا اس سٹریٹنر کی ایک کے بات بھی بہت اچھی ہے کہ اس کے جو ہیں کرلز بہت اچھے آتے ہیں بالوں میں کیونکہ اس کے جو اوپر کی باڈی ہے وہ راؤنڈ شیپ میں دی ہوئی ہے موسٹلی سٹریٹنر ایسے ہوتے ہیں جو بلکل فلیٹ ہوتے ہیں فلیٹ شیپ میں ہوتے ہیں اوپر کی باڈی کے میں بات کر رہی ہوں تو اس سے جو ہیں ہیر کرلز اچھے نہیں آتے ہیں تو اس کی جو راؤنڈ والی باڈی ہے اس سے بہت اچھے آتے ہیں اور جیل کے بینا یا ہیر سپری کے بینا بھی ہمارے بالوں میں ٹھہر دیں لوز کرلز آتے ہیں اس سے لک بہت اچھی آتی ہے میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اسی سٹریٹنر سے ہی میں نے کرلز کیا تھے کہ ہم کس طرح سے اپنے بالوں کو کرلز کر سکتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں دسکرپشن بوکس میں مینشن کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح سے موو کرنا ہے سٹریٹنر کو انورڈ کرنا ہے بیک ورڈ کرنا ہے ہر طرح کا میں نے اس میں شیئر کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے وہ بھی ویڈیو جا کے دیکھنی ہے اگر آپ کرلنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھنے میں فرنٹ پارٹ کر رہی ہوں میرا جو فرنٹ پارٹ ہے اس کی میں ہم کٹنگ کرتی رہتی ہوں ہم نے بالوں کی ٹریمنگ کرتی رہتی ہوں وہ جو ہے ہیلتی پارٹ ہے بالوں کا اس میں ہیلتی بال ہیں وہاں دیکھیں صرف ایک یا دو بار ہی کرنے سے میرے بال کس طرح سے سٹریٹ ہو گئے ہیں اوکی اب جو ہے میں سیکنڈ سائیڈ اپنی بالوں کی وہ کر کے آتی ہوں سٹریٹ اوکی تو اب ہمارے ہو گئے ہیں کمپلیٹ بال سٹریٹ لیکن پیچھے سے ہم میں دوبارہ کروں گی یہ والی جو میڈ والی جگہ ہے یہاں سے موسٹلی جو ہے ایک نے ایک بالوں کا پورشن رہ جاتا ہے جو کرلی رہتا ہے اس کو اس طرح سے ہم لوگ یہی سے کراؤن ایڈیا سے اٹھائیں گے اور یہی پہ ہی میں اس کو سٹریٹ کر لوں گی ویسا تو آلموسٹ سٹریٹ ہی ہے لیکن اس کو ایک دو بار کرنا ضروری ہے ورنہ اندر سے ایک نے ایک لٹ رہی جاتی ہے بالوں کی جو کرل ہوتی ہے تو جب آپ کسی اور سے کرواتے ہیں پھر تو ایسا نہیں ہوتا جب خود بندہ کر رہا ہوتا ہے تو تب اکثر ایسا سین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہو گئے ہیں ہمارے بال ہو گئے ہیں کمپلیٹ سٹریٹ ہمیں آپ لوگ کو پیچھے مڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے لگتے ہیں اوکے چی کتنے پیارے لگ رہے ہیں اگر آپ لوگ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں تھانکس ووچنگ